موسیقی اسلام علیکم ایہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم ہیر فالس پر بات کرنے والے ہیں کیونکہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہیر فالس نے سب کو پریشان کیا ہوا ہے کیونکہ یہ آج کل بہت ہی زیادہ دکھا جا رہا ہے کہ ہر دوسرے انسان کو ہیر فالس کی شکایت ہوتی ہے اور وہ ہیر فالس سے بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کا جو ہیر فال ہے وہ بلکل ختم ہو جائے اور اس کے لئے وہ مہنگی مہنگی شیمپو یوز کرتا ہے اور کچھ لوگ تو میڈیسنز بھی یوز کرتے ہیں جس سے کہ ان کا ہیر فال کنٹرول ہو جائے لیکن وہ بہت زیادہ ایکسپینسیو ہوتی ہیں شیمپو اگر ہم کوئی یوز کرتے ہیں جو ہیر فال کو کنٹرول کرے تو وہ بھی بہت زیادہ ایکسپینسیو ہوتی ہے تو ہر کوئی وہ افورڈ نہیں کر سکتا بہت سے لوگ ہیں جو افورڈ کر لیتے ہیں اور وہ اس سے اپنے ہیر فال کو کنٹرول کر لیتے ہیں لیکن جو افورڈ نہیں کر سکتے وہ ابھی بھی اسی جگہ پہ ہوتے ہیں کہ وہ یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے اپنے ہیر فال کو کنٹرول کریں کیونکہ اگر ان کا ہیر فال زیادہ ہو جاتا ہے تو ان کی پرسنلٹی ایک حد تک بہت ہی پیچھے رہ جاتی ہے کیونکہ ان کے ہیرز اچھے نہیں نظر آ رہے ہوتے یا تو وہ بہت زیادہ پتلے ہو جاتے ہیں یا وہ بہت عجیب سے ہو رہے ہوتے ہیں یا بہت روکھے روکھے سے ہو رہے ہوتے ہیں ان کی جو شائن ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور اس وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے ہیرز کو پھر دوبارہ پھیلے کے جیسے شائنی کیسے بنائیں تو آج ہم اسی پر بات کرنے والے ہیں ہم اگر دیکھیں تو ہمارے کچن میں ہماری کافی زیادہ پرابلمز کے سلیوشنز ہوتے ہیں لیکن ہم انہیں یوز نہیں کرتے کیونکہ وہ تھوڑے سے ٹائم ٹیکنگ ہوتے ہیں لیکن وہ ٹائم ٹیکنگ تو ہوتے ہیں بٹ ان کا فائدہ بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے اب ہم اگر کوئی ایکسپینسیو چیز یوز کر رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے نوٹ کیا ہو تو وہ اس وقت تو ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کا ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے بہت بینیفٹس ہمیں مل رہے ہیں لیکن جیسے ہی ہم اس کو یوز کرنا بند کرتے ہیں تو وہ دوبارہ سے ہم اسی جگہ پہ آ جاتے ہیں جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا اب دیکھا جائے تو ہم نے اتنی زیادہ ایکسپینسیو چیزیں یوز کر لی شیمپو یوز کیے میڈیسین یوز کی بہت زیادہ ایکسپینسیو سیرمز یوز کیے لیکن اگر ان کو بند کیا تو وہ اگین ہم اسی جگہ پہ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں جہاں سے ہم نے ان ساری چیزوں کو یوز کرنا شروع کیا تھا کیونکہ ہم نے انہیں یوز کرنا بند کر دیا ہے لیکن اگر ہم وہ نیچرلی چیزیں یوز کر رہے ہوں گے جو ہماری کچن میں موجود ہیں تو ہمیں ایسا کچھ نہیں ہوگا ٹھیک ہے اگر ہم وہ چیزیں یوز کریں گے اور پروپر یوز کریں گے تو اگر ہم انہیں یوز کرنا بند کر بھی دیں گے تو بھی ہمارے ہیرز کو کوئی فرق نہیں پڑے گا ان فیکٹ وہ اچھے ہی لگ رہے ہوں گے ہمیں نقصان کوئی بھی نہیں ہو رہا ہوگا جبکہ اگر ایکسپینسیو چیزیں ہم بند کر دیتے ہیں تو ہمیں جتنا ہمیں پہلے ہیر فول ہو رہا تھا اسے زیادہ ہی ہیر فول ہونا شروع ہو جائے گا کیونکہ ہم انہیں وہ ایکسپینسیو چیزیں نہیں دے رہے جن کی ہمارے ہیرز کو عادت ہو جاتی ہے اگر وہ ایڈکٹ ہو جائیں ایک دفعہ تو جب تک انہیں وہ چیز ملے گی نہیں وہ کمزور ہی ہوتے جائیں گے وہ ان کے اندر جو ان کی نیچرل شائن تھی وہ نہیں ہے وہ جو ہم ایکسپینسیو چیزیں یوز کر رہے ہیں یہ ان کی شائن تھی جیسے ہی وہ یوز کرنا بند کی اگین ہم اسی جگہ پہ آگئے بلکہ اس سے زیادہ نقصان ہمیں مل رہے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ آپ نیچرل چیزیں یوز کیا کریں جسے آپ کو نقصان نہ اٹھانا پڑے اور آپ جب وہ چیز یوز کرنا بند کر دیں یا اگر آپ کسی وجہ سے نہ بھی یوز کر سکیں اس کو تو آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو چلے تو اب بات کرتے ہیں ان چیزوں پر جو ہمارے ہیر فال کو کنٹرول کریں گی اور جو ہماری کچن میں پہلے سے موجود ہوں گی اور اگر کسی کے کچن میں وہ نہیں بھی ہے تو اتنی زیادہ ایکسپینسیب نہیں ہے کوئی بھی اسے حرام سے افورڈ کر سکتا ہے اور وہ کہیں سے بھی مل سکتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کو وہ ڈھوننا پڑیں گی تو ان پہ بات کرتے ہیں پہلی چیز ہے کلونجی دوسری ہے میتھی دانا اور تیسری ہے کری پتہ یہ تینوں ہی چیزیں ہمارے کچن میں ہوتی ہیں اگر ان میں سے کوئی ایک چیز آپ کے پاس نہیں بھی ہے تو وہ ایزی لی آپ کو بزار سے مل جائے گی تو آپ کو پریشان ہونے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہوگی اچھا تو اب بات کرتے ہیں اس کو یوز کس طریقے سے کرنا ہے اچھا اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جو کری پتہ ہے وہ آپ نے فریش نہیں یوز کرنا اس کو آپ نے بائے کر کے اس کو ڈرائے کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ کو اسے یوز کرنا ہے تو پہلے آپ نے کلونجی میتھی دانا اور ڈرائے کری پتہ کو ایک بلندر میں ڈال کر اچھی طریقے سے پیس لینا ہے اور اس کو ایک شیشے کی بوٹل میں سیف کر لینا ہے تاکہ آپ اس کو یوز کر سکیں اس کے بعد جب بھی آپ نے نانا ہے تو آپ نے ایک پین میں پانی گرم کر لینا ہے اور اس کے اندر ایک چمچ وہ مکسٹر ڈال دینا ہے جو آپ نے بنا کے رکھا ہوا ہے اور اس کو آپ نے پندرہ سے بیس منٹ تک اچھی طریقے سے اس کو پکا لینا ہے اب اس کو تھنڈا کرنے کے بعد ایک شاور بوٹل میں ڈالیں اور اس کو اپنے ہیرز پہ اچھی طریقے سے سپری کر لیں اس کے بعد آپ ایک گھنٹے تک ویٹ کریں اور اس کے بعد آپ اپنا سر دھولیں اس کو آپ نے ویک میں تین سے چار دفعہ یوز کرنا ہے یا آپ دو سے تین دفعہ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن آپ نے اس کو ایسے نہیں یوز کرنا کہ آپ نے اس کو منت میں ایک دفعہ یوز کر لیا تو آپ کو اس کے کوئی اچھے ریزلٹ نہیں ملیں گے تو اس لئے آپ کو اسے ویک میں اٹلیس یوز کرنا ہی ہوگا تو آپ اس کو اسی طریقے سے یوز کریں گے تو آپ کو اس کے بہت ہی امیزنگ سے بینیفیٹس ملیں گے آپ اس ٹپ کو فالو ضرور کیجئے گا یہ آپ کے ہیر فال کو بہت حد تک کنٹرول کرے گی I hope آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئیے ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا